مجھے الفاظ میں دھوراتا رہونا یا اللہ ہم مجھے موت دے دے پھرکتا یہ مر گیا ہے اللہ اکبر طیب نہیں یہ نہیں ہو سکتا سلام علیکم اللہ وآلیکم السلام اب مجھے جلدی لگی پیسے دو مجھے بائیٹ نکالی ہے پھر اس کو آرٹر بھی کروانا ہے سیدنسر بھی نکلواؤں گا چودہ گز کے لئے پھر مزار اکائی پل بھی گھونوں گا دو دریئے کی اوٹ اور اچھے سے کسی رسطورت میں کھانا کھانا کھانی جنگی باپس آرگا بائیٹ تو تمہاری بلکل ٹھیک ٹھاک کھڑی ہوئی ہے اور ویسے بھی چودہ گز کے تین دن مالی شادی ہے یہ پیسے وہاں کام آ جائیں گے اور کس نے کہا چودہ گز بائیٹ کو بھی منائی جاتی ہے یہ تو لوفر لڑکوں کے کانے جو رات دن آوارہ گردی کر گئے کیا تم ایسا کرتے ہوئے اچھے لگو گئے بلکل نہیں ہوتی بھولے لگو گھنے بھولے لگو گھنے اپا کیا پیسے بچائیں گے یہ تم آوارہ گردی لوفر اس میں کون سے کانے بائیٹ کو چلا رہا نہیں دو یہ پیسے ٹھیک ہے میرے بھی بھی یہ الفاظ ہیں اللہ کرے میں جاؤں میں ٹھٹکی نہیں چاہتے مجھے موت آجائے یہ الفاظ میں دھوراتا رہوں گا کہ اللہ مجھے موت دے دے ایکسیڈنٹ میں ٹھٹکی نہیں چکو جاؤں یہ کیا بکواز کر دے میری عمر بھی میرا بیٹا تمہیں رک جائے صدہ جیو صحصہ جیو ایسے الفاظ نہیں نکالو کرو قبولین کا وقت ہو دیں جاؤ سامنے کبر میں پیسے پڑے میں اٹھا لو جی اببہ میں ابھی جاتا ہوں جلدیاں ہوں گا پریشان نہ ہوں کبر میں جی جاؤ ٹھیک ہے اببہ اللہ حافظ اللہ حافظ یا اللہ میرے بچے گی بازر کر لیا ہاں کیسا ہے جار میں اپنے دبو کو بے حکوب بنا جائے ہوں میں نے اس کو کائے ہم دو دلیاں ریس ریس کے لئے ہ ہی جا رہے ہیں ہم رات کو کھانا ماانا کھائیں گے پاٹی پاٹی گھر کے آ جائے گے شل دلتی کھل ٹائم نہیں ہے نہیں تو شرط آر زیاد ہی میں نہیں بات بات open میں نے یہاں شکتا ہوں میں دلی یا ہی بتانے تیرے گھر آ رہا ہوں کیوں میرے کوئی ضروری کام ہے تو میرے کوئی جانا پڑے ہیں تو میں نے کام کے ساتھ جانا پڑے ہیں تو میں نے کام کے ساتھ سکتا ہے یا رلی ہمیشہ کی طرح ترہ وہی ڈراما ہمیشہ کوئی ان ٹیم پہ ہی منا چردے گا چل خیرے تو جاں میں کلہ چلا جاتا ہوں دورٹ دورٹ یہ پولیس کے دے دورٹ چو ہے کہ وہ خود بھی گے ای بول اس کو کوئل نہیں کیا بھی تک بائی مل جائے مبائل میں بھی پاسپڑڑ لگا بے یہ رہی ہے ایمولیس کو کل کرو یار بھائی یہ پولیس کیسے مسئلہ ہو جائے گا کیا کہہ رہے مسئلہ ہو جائے گا کس بات کا مسئلہ انسانیت نہیں ہے تمہارے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فول ہے ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے جلتی کل کرو یار کچھ کرو تم دنوں ہاں بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے جاکے جلدی سے کل کرنے ایمولیس کو ہاں یار جلتی امبولیس کو کول کرو تم لوگ جلتی کرو یار دیکھ تو اس کے موبائل میں پاسپورٹ لگاو ہے یار چھے پہ کچھ نہیں ہے اس کے اس کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے یہاں پر کیا کروں میں بھائی جان بھائی جان دیکھتا یہ مر گیا ہے سامنے کیا ہوا ہے اللہ اکبر طیب نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیا ہوا اسے کیسے ہوا یہ آپ اسے جانتے ہیں ہاں میں جانتا ہے یہ میرا دوست ہے یہ زندہ تو ہے نا یہ مر چکے بھائی کیا بینان سے کام لے بھائی آپ اس کے گھر والے کو جانتے ہیں آپ اس کے گھر والے کو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اس کے گھر پہ اطلاع دیں ان کو حسلہ بزائی کریں ان کو سبر دیں میں اس کو ہسپٹل لے کر جا رہا ہوں احتیاط کے طور پہ ٹھیک ہے آپ اس کے نمبر پہ کھول کرنا ہے اس کا موبائل میرے پاس ہوا جلتی جائیں حسلہ بکریں آپ بھائی وہ ابھی تک ایمبلنس نہیں آئی نہیں آری کل یار بائک پہ لے چلتے ہم اسے چل سکر ہے اپنے بیٹے کا سارا سمان لے کر آگئے ہوں آج اس کی برٹھ دے سیلیبریشن کریں گے دھون دام سے چشمہ خراب ہوگی ہے ہم نے پیاری بہو کو بھی کول کر دیا وہ بھی آتی ہوگی ہے بس اس کی منگیتر جلتی سے آجائے کیک بھی لے لیا ہے گوبارے بھی لے لیا ہے اور اپنے بیٹے کا فیوریٹ پرکیوم بھی لے لیا ہے بہت سارے گفت کیا ہے آج میں نے تو پلین کیا رہا ہے ایسی سیلیبریشن کروں گا اپنے بیٹے کی کہ وہ اس کو پوری زنگی ہے سیلیبریشن اور علی آ رہا ہے تم ارے صحیح آ رہو یار آج ہم نے ہے طیب کی سیلیبریشن کرنی ہے دھون دانس ادھر بھائی رہا تمہیں گفت دے کیا ہوگی علی ہمیں فول سیلیبریشن کرنی ہے اس کی بردے بنانی ابھی اس کی منگیتر بھی آتی کیا پورا گھر کو سجائیں گے چاچا میری بات تو سنو چاہیے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگی ہے وہ مرک ہے وہ دنیا میں دیکھیں گے چاہ 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 آج کی جو ہماری سٹوری ہے کوئی سٹوری نہیں تھی ایک آپ کو میسیج دینا چاہتے تھے اور یہ ریال میسیج ہے واقعی میں ایسے ہوا ہے چودہ اگس جو ہے نا ہماری بائی کو پر منانی کی نہیں ہوتی ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں ہم اسی طرح ہی انہیں بے وکوف بنا کر ہم نکلتے ہیں رات کو اور یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ جو آپ نے سٹوری دیکھی ہے سیم ایسی ہمارے پڑوسی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ ایسے ہوا ہے ایسے ہی اس کی چودہ اگس کے پانچ دنواز شادی تھی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ بچارہ مر گیا آپ چودہ اگس کو ٹھیک ترین کے زمانہیں اس طرح نہ منائیں اور بہت ہی ایکسیڈنٹ ہوتے آپ نے دیکھا بھی ہو گئے یہ واقعات کتنے ہاتھ ہیں یہ اگر آپ کو ہمارا میسیج اچھا لگا تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ اگر اور کوئی ویلنگ کرے ریسنگ کرے وہ یہ ویڈیو ان تک پوچھے باقی باتیں آپ کو شازے بھائی بتائیں ہماری اس سٹوری میں دو کہانی ہیں ایک کہانی کو آپ کو تیب بھائی نے بتا دیا دوسری کہانی یہ ہے ہماری سیکٹر میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہم بھاگ کے گئے تھے تو موبائل جب نکالا تو موبائل میں پاسورڈ لگا ہوا تھا اور اس کے پاس پرس بھی نہیں تھا کہنے کا مقصد یہ ہے چلو آپ موبائل پر پاسورڈ لگانا چاہیے تاکہ موبائل چھن جاتا ہے چھوڑی وغیرہ کچھ بھی ہوتے ہیں پرسنل انفرمیشن بھی ہوتے ہیں موبائل میں وہ تو رہ گیا اگر آپ کہیں جا رہے ہو چودہ غزبے کہیں بھی جا رہے ہو گھر سے نکل رہے ہو کچھ بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں یا آپ کہیں مصیبت میں فس سکتے ہیں یا آپ بیوش ہو سکتے ہیں چکر آ جاتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہر زندگی کا حصہ یہ تو اپنے ساتھ پہلے تو پرس رکھیں صحیح ہے زیادہ تر جو لڑکے ہیں وہ پرس نہیں رکھتے وہ بس مفائل نکالتے ہیں اور بھائی پرس بھی رکھیں اور پرس کے اندر کم از کم اپنے بھائی یا اپنے والد صاحب یا اپنے کسی دوست کا نمبر ضرور رکھیں پرچی میں تاکہ ایم ارجنسی میں کچھ ہو جائے جو بندہ آپ کو بچانے کے لیے ہے وہ پرچی نکال کے اس نمبر پر رابطہ کریں تاکہ آپ کے گھر باروں کو اطلاف پہنچیں ہماری سٹوریا چلے گی تو سبسکرائب کردیں لائک کردیں شیئر کردیں اللہ حافظ مردہ زندہ ہو گئے